بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو السلام والیکم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو آئی آج بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے جو ہیں ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کے اچھی باتیں انسانیت کو تخلیف نہ دینے والی باتیں انسانیت کو چین سکون راحت دینے والی باتیں آپ نے نام سنا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی کپڑی کی دکان تھی اور دوپیری کے وقت جیسے گھٹا ہونے لگے اس طرح سے گھٹا ہونے لگی اور ہلکی ہلکی بھوندہ باندی سی اور اندھیرہ سا ہو گیا تو اپنی دکان بند کرنے لگے تو پڑوشی دکاندار نے پوچھا کہ حضرت دکان کیوں بند کر رہے ہو کیا باتیں کیا گھر پہ مہمان آ گئے ہیں کہ نہیں کہ پھر دکان کیوں بند کر رہے ہو دوپیری کا وقت ہے دکان بند کرنے میں کابی سمیں ہے تو کہا کہ بھائی اب اندھیرہ ہو گیا ہے اور اور گھٹا ہو گئی ہے اندھیرہ ہو گیا ہے تو میری دکان میں بھی اندھیرہ ہو گیا ہے میں دکان اس لیے بند کر رہا ہوں کہ جو بھی گراہک جو بھی کسٹومر سمان لینے والا دکان میں آئے اور دکان میں اندھیرہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لینہ اور چاہ رہا ہو اور دھوکے میں کچھ اور لے جائے دھوکے سے کچھ اور لے جائے کیونکہ میں کسی کو دھوکہ دینے نہیں چاہتا کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں ان کی حکم پر چلنے والا ہوں ان کی جیونی کو اپنے جیون میں اتار کر چلنے والا ہوں تو میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں میرے بھائیو جو انسان اندھا ہے آنکھ رکھ کر سچ بات نہیں دیکھتا کان رکھ کر سچی بات نہیں سنتا جوان رکھ کر سچی بات نہیں بولتا دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتا وہ انسانی سکل میں جانبر سے بتر ہے جو ایسی اچھی باتیں سننے کے بعد اس کا دل نہ پگلے تو اب ہم سمجھیں کہ امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کتنی باریکی سے جھان ہیں ان کا کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دے دوں کیوں کیونکہ یہ سمجھدار لوگ تھے یہ اقل مند لوگ تھے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے اپنے مالک کو راجی کرے اس کے حکم کو مانے اس کا حکم کیا ہے دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ کسی کو تخلیب نہ دو کسی کو پریسان نہ کرو کسی کو دھوکہ نہ دو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے باریکی سے ان کا دھیان ہے دھوکہ نہ دینے پر آج آپ جراج جا کے چیک تو کریں آپ سیر جائیں باجار جائیں اور جو اچھی مارکیٹ ہو فینسی وہاں پر جائیں سورو میں آپ جا کے دیکھیں اس بات کو چیک کرنا آپ جرورت تو ہے ایک لائٹ کی مگر لگا رکھیے پندرے پندرے لائٹیں بیس بیس لائٹیں فوکس لائٹ تیج نیلا تیج پیلا تیج گلابی یعنی رنگ برنگی لائٹیں کیوں لگا رکھیے تاکہ بیکار کپڑے پر لائٹ جب پڑے گی تو بیکار کپڑا بھی اچھا دکھائی دے گا تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر ٹھک سکیں زیادہ ٹھک سکیں تو میرے بھائیوں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آدمی وہ اکل مند ہیں یا یہ اکل مند ہیں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں یہ چار دن کے کھیل تماسے میں کھیل رہے ہیں ان کا دل دماغ دنیا میں بچ چکا ہے دنیا کے سچائے کے پہلو پہ گور نہیں کرتے ان کے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں پھر بھی ہوس میں نہیں آتے ہیں اپنی موت سے بے پرواہ ہیں بڑا ہی بدبقت ہے اور بدنصیب ہے وہ انسان کہ دوسرے کی ارثی جاری ہو دوسرے کی میت جاری ہو اس کو دیکھ کر خود سبق حاصل نہ کرے کہ آج مر کر یہ جارا ہے کل کو میرا بھی نمبر ہے اور اس دنیا کے دھوکے میں ہی کھیلتا رہے اور یہاں تک کی مر جائے یہ ہم عیسیٰ کے لیے نرک کی آگ میں چلا گیا جہنم کی آگ میں چلا گیا اس لیے بھائی کتنی بار میں نے کہا ہے کہ دنیا کے جندگی امتحان کی جگہ ہے یہاں امتحان چلا ہے یہ دنیا ایک پرچھا لینے کا ٹیسٹ لینے کا ٹیسٹ لینے کا امتحان لینے کا ایک کمرہ ہے یہاں پر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے یہاں سب کو چھوڑ دی اچھے برے کرم کرنے کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کا کمپوٹر چل آیا آسمان پہ ہماری ہر حرکت ہر کرم نوٹ کی جا رہے ہیں جس دن آنکھ مچیں گے وہ دن معلوم پڑ جائے گی یہی تو اللہ نے سب سے اچھا طریقہ بنایا ہے امتحان لینے کا سب سے اچھا طریقہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہترین ہے ہر چیز قابل ہے اور بینا مقصد کے نہیں ہے ہر چیز مقصد سے پیدا کی ہے اس نے تو اس لئے میرے بھائیو ہم سمجھیں اس چیز کو اور گوھر کریں کہ آج جو لوگ جب ہم ان سے کہتے ہیں جب لوگ برائی کرتے ہیں رسوط لیتے ہیں جو بھی برائی کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھائی یہ چھوڑ دو اللہ کو حساب دینا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جندہ کرے گا اور حساب لے گا تو وہ معلوم کیا کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہ کم سکم آپ کے اندر انسانیت تو ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ہے گلت کام کرنا گلت چیز ہے اچھی نہیں ہے تو آپ ایسے ہی چھوڑ دو ارے ہٹ جاؤ تم اپنی بات مت کرو یار ہمیں جو کرنے کرنے دو اس سے امتحان میں انسان چھٹ جاتا ہے دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کو پرکھا جائے پرکھا جائے اور چھانٹ کر دونوں کو الگ کر دیا جائے تو ہٹ اللہ کو ناراض کر کے مرا اور تو ہٹ تو اللہ کو راجی کر کے مرا تو کامیاب ہے اور تو ناکام ہے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے موت تک چھوڑ دیا اللہ نے کہ جو موت تک محنت کر کے بلائی پچل کے بلائی سے بچ کے اللہ کو راجی کر کے مرا یہ چھٹ گیا ہمیشہ کا جیون پائے گا کامیابی کی راہ پہنچ جائے گا مرنے کے بعد اس کے لیے سخ جنم لے گا باہر جنم لے گی خوشیاں جنم لیں گی اور جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے مرہ دنیا کی دھوکے میں جیتا رہا اور ایسے جیتا رہا جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی جیسے اسے کبھی دنیا چھوڑنے ہی نہ ہو جیسے اس کے اس دنیا سے جانے کا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آئے گا ہی نہیں ایسے جندگی جیتا رہا اکثر ایسے لوگ بڑا ہی پھیلاتے ہیں وہ دنیا کے دھوکے میں جیتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں اور اچھائی پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ایسے ہی لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کرتے ہیں جن کی اکل بگڑی ہوئی اکل ہے کچھ صحیح بولتے ہیں کچھ غرط بولتے ہیں بگڑی ہوئی اکل کی پہچان ہے تو اس لیے میرے بھائیو صحیح نگاہوں سے باریکی سے اسلام کو کھوز کریں اسلام کی اور اسلام کو چیک کریں صحیح باریکی سے صحیح گوھر کر کے تو اس لیے اگر ایسے لوگ دھرتی پر سارے ہو جائیں جو کسی کو دھوکا نہ دیں امانداری سے بتاؤ پھر دھرتی پر فساد پھیلے گا کیا نہیں پھیلے گا آج تم رات کو کہیں سفر کرنے لگو آج تم رات کو کہیں جانے لگو دیہاتی ایریے میں سے تھوڑا دور کا فانسلہ ہو جنگل سا ہو تو آپ کو ڈر لگے گا چون کہیں کوئی بدماس نہ مل جائے کہیں چورو چکہ نہ مل جائے آج کے زمانے میں انسان میرے نزدیک آج کے زمانے میں انسان کو سب سے زیادہ تخلیب دینے والا بھی انسانی ہیں انسان کو سب سے زیادہ تخلیب دینے والا بھی انسان ہی ہے انسانی سکل میں جانور سے بھی بتر ہیں دل ان کے بھیڑیے کے ہیں جوان بڑی میٹھی ہیں جوان سے کچھ اور کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہے کیا میرے بھائیوں ساری دھرتی فساد سے بھر گئی تو اس لیے یہاں امتحان کی جگہ ہے یہاں سے جو اپنے مالک کو راجی کر کے مرے گا دنیا کا دھوکہ اس پر کھل جائے گا جو باریکی سے اتنا کٹھن بھی نہیں ہے اللہ کو سمجھنا اور سچائی کو سمجھنا بس آپ کی بھاونہ سدھ ہو سچی نیت ہو اللہ کی تلاز کرنے میں آپ بریک نہ لیں لگے رہیں لگے رہیں جس صورت میں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں لگے رہیں لگے رہیں اسلام کی کھوج کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو ایمان مل جائے گا اور ایمان کسے کہتے ہیں جب تک آپ اس دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نہیں نکالوگے تب تک اللہ کی یاد نصیب نہ ہوگی تب تک اللہ کی یاد نصیب نہ ہوگی دنیا سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا سب سے بڑا فتنہ ہے اللہ سے دور کرنے کا کیونکہ دنیا ہی میں لگ کر رہے ہیں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور ایک بات جہاں نہ کہیں دنیا پرستی ہر خطہ کی جڑھ ہے اس دنیا میں ہرگز کوئی انسان سکون پا نہیں سکتا اپنے مالک اللہ کو ناراض کر کے یہ دھان رکھیں اللہ کا پریسر ہے ہمارے اوپر کوئی انسان کمجور کوئی طاقتور کوئی کچھ کوئی کچھ گناہ کرتے ہی انسان کو خود سجا ملتی ہے اس کا من بیچین ہوتا ہے اس لئے اللہ نے جنمجات سے ہمارے اندر اچھائی پچھلنے کا حکم دیا ہے ہمیں برائی سے اور بھئی علم کوئی دوائے کی پڑیا نہیں ہے جان کوئی دوائے کی پڑیا نہیں ہے ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا علم تو بھائی دیرے دیرے سیکھنا پڑے گا اس لئے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھیں ہر ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی دوائیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بھیجیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ